موسیقی ایک ایسی نشانی سب سے بڑی نشانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ یسو موسیقی کیسے آ رہے ہیں ایک بہت بڑا چن ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بائی بل سے تو دھیان سے سنیے گا پورا سندیس اور اسے شیر بھی کیجئے تاکہ بہت سے لوگ ان باتوں کو جان سکیں روپلز میں آج کا سوال ہے کہ راجہ چوتھائی دیس کا جو راجہ تھا حیرودیس اس کا ایک بھائی تھا جو وشواسی تھا اس کا نام کیا ہے اگر جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو آج کے سوال کا جواب مل جائے گا ایک چھوٹی چی پراتھنا کر کے آج کے بچن کو شروع کریں گے پھروجی میں دھنے با دیتا ہوں آج کی صبح دکھانے کے لئے اور بنتی کرتا ہوں پربو آج کے بچن کو شیئر کرنے میری مدد سائے تھا کر میری ہوٹوں کو میری دل دماغ کو چھوکر بلیس کر میری آتما میرا شریف تیرے ہی قبضے میں رہے تاکہ بولنے والا منشوری میں کی تیرا آتما ہو جتنے بھی لوگ اس بچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آشش کر ہر ایک کی روک بیماری چندہ پریشانیاں دکھ تکلیفیں کلیس لڑائی جھگڑے تفرکے منموٹاؤ ہر ایک گھر سے دور کر پروجی بانجپن دور کر نشا بیروجگاری کرزیں دور کر پروجی بیماریاں دور کر تاکہ تیرے بچے تیری مہیمہ کر سکیں اور گواہی دیں کہ یشو مسیح نے ہماری زیبن میں بڑا کام کیا ہے دھنوازیتہ پرابو تنہیں میری پراتھنا کو سن ریا پرابو یشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو آئیے اس سندیش کو شروع کریں گے اس سندیش ہے کہ یشو کے آگمن کا بڑا چن یشو کے آگمن کا ایک بہت بڑا چن ہے جو بائی بیل ہمیں بتاتی ہے اور خود پرابو یشو مسیح نے بھی اپنے شبدوں میں اسے بتایا ہے پترس نے بتایا ہے پولوس نے بتایا ہے یہ ساری باتیں آج میں کروں گا جلدی سے اس بچے کو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مطی رچت سوسمہ چار اس کا چوبیس ادھیائے انتیس تیس اور اکتیس پد میں دیکھیں گے یہاں پر کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ ان دنوں کے کلیس کے بعد سوریہ ترنت اندھیارہ ہو جائے گا اور چاند کا پرکات جاتا رہے گا اور تارے آقاس سے گر پڑیں گے اور آقاس کی شکتیاں ہلائے جائیں گے یہ نشانی نہیں ہے یہ تو ایک یشو مسیح کے آنے سے پہلے کی جو گھٹائے ہیں وہ پربو یشو مسیح ہاں بتا رہے ہیں تیس پد میں لکھا تب مانوسیٰ کے پتر کا چن آقاس میں دکھائی دے گا اور تب پرتی کے سب کلوں کے لوگ چھاتی پیٹیں گے اور مانوسیٰ کے پتر کو بڑی سامرت اور احشورک کے ساتھ آقاس کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور وہ تری کے بڑے شبد کے ساتھ اپنے دوتوں کو بھیجے گا اور وہ آقاس کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک چاروں دشا سے اپنے چنے ہوئے کو اکھٹا کریں گے تو یہ ایک وہ پرکریہ ہے جو یہ سمسی کے آنے پر ہونے والی ہے لیکن یہ سمسی کم آئیں گے یہ کوئی نہیں جانتا یہ بھوشے کے گرب میں ہے اور صرف اصرف پرمیسر جانتا ہے کہ یہ سمسی کا دوسرا آگمن کب ہے لیکن ایک چن ہمیں دیا گیا ہے وہ چن میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میں نے ابھی پڑھا ہے 39 سے 31 پت تک تو ہم نے بتایا کہ کیسے کہ سب کچھ اندھیرہ ہو جائے گا سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو 32 پت سے 49 پت تک پڑھتے ہیں دیکھے کیا لکھا ہے انجیر کے پیڑ سے یہ درشتان سیکھو کہ جب اس کی ڈالی کومل ہو جاتی ہے اور پتے نکلنے لگتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرسم کال نکٹے ہیں ہم جان جاتے ہیں کہ اب سردیے سے رونے والی ہیں اب گرمیے سے رونے والی ہیں برشاتے سے رونے والی ہیں موسم کا اندازہ ہم کو ہو جاتا ہے اسی طرح سے ییسو مسیح ہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی منصر کا پتر کبھی آنا ہوگا کہ ایک نشانی دی جائے گی آپ کو کہ یہ گھٹنائے گھٹنے والی ہیں ستاب ہوگا بھوئی ڈول ہوں گے مہاماریاں ہوں گی یہ سب باتیں لوکایکس میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس طرح برکار سے سورج اندھیارہ ہو جائے گا سب کچھ نشٹ ہونے والا ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں تیتیس وقت میں اسی ریتی سے جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لوگوں کی جان لوگ کی ویہ نکٹ ہے پرند دواری پر کھڑا ہے جب ان باتوں کو ہم دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ییسو مسیح دوار پر کھڑا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہونے تب تک یہ پیوڑی جاتی نہ رہے گی آکاس اور پرتیویں ٹل جائیں گے پرند دو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی ییسو مسیح تاں پر اپنی بات پر مہر لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آکاس پرتیویں سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن جو بات میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ییسو مسیح کہہ رہے ہیں جو بات ییسو مسیح آپ کو بتا رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں وہ کبھی نہیں ٹلیں گی اور ییسو مسیح آج اسی وچن میں ہمیں ایک بہت بڑا چن بتانے جا رہے ہیں اپنے دوسرے آگمن کا آئیے آگے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے 36 بات کو میں پڑھ رہا ہوں اس دن اور اس گھڑی کے وصے میں کوئی نہیں جانتا نہ سورگ دودھ نہ پتر کیول پتہ صرف پتہ جانتا ہے کہ وہ کونسا دن ہوگا جب ییسو مسیح کو پرتی پر نیائے کے لیے بھیجا جائے گا لیکن چن بتائے گئے ہیں ان سے ہم کو سمجھنا ہے کہ ییسو مسیح اب آنے والے ہیں اب دھیان سے سنیئے 37 38 اور 49 یہاں پر ییسو مسیح نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے آنے والے ہیں جیسے نو کے دن تھے ویسے ہی مانسے کے پتر کا آنا بھی ہوگا کیونکہ جیسے جل پرلے سے پہلے کے دنوں میں جس دن تک نو جہاد پر نہ چڑھا اس دن تک لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان کے بیاشادی ہوتی تھی اور جب تک جل پرلے آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا تب تک ان کو کچھ بھی معلوم نہ پڑا ویسے ہی مانسے کے پتر کا آنا بھی ہوگا اچانک چور کی طرح ہم کھارے پیرے ہوں گے ہم پارٹیوں میں ہوں گے ہم شادیوں میں ہوں گے ہم اپنے کاموں میں بیست ہوں گے اور اچانک پربو ییسو مسیح آ جائیں گے یہ سمسیح کا آنا اچانک یہاں پر یہ سمسیح بتا رہے ہیں نو کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے نو کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھارے تھے پیرے تھے بیاس آدھی کر رہے تھے نہیں پتا تھا کہ جل پر لے آنے والی اور اچانک چاہ ہو گیا چالیس دن چالیس رات بارس برسی اور سب کچھ تہنس نیس ہو گیا ختم ہو گیا جب تک نو جاج پر نہیں چڑھا یہ سمسیح یہاں بتا رہے ہیں کہ جب تک جل پر لے آ کر ان سب کو بانا لے گیا تب تک ان کو کچھ بھی معلوم نہ پڑا ویسے ہی مانسے کے پتر کا آنا بھی ہوگا یہ ایسے یہ سمسیح نے بتایا ہے یہ بہت بڑا چن ہے یہ بہت بڑا چن ہے پربو یہ سمسیح کے دوسرے آگمن کا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور اچانک سے کیا ہوگا یہ سمسیح آ جائیں گے اس لئے دوستوں ہمیں سمیں اصمیں تیار رہنا چاہیے ہمیں ہر سمیں اس کے آگمن کی تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ وہ آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے پھر ہم دیکھتے ہیں پترس نے کیا کہا اس وسیح میں ہم جب دوسرا پترس پڑھتے ہیں اور اس کا تین ادھیا ہے اس کے دس پد میں تو دیکھیں پترس نے اس وسیح میں کیا کہا ہے یہ لکھا ہے کہ پرنتو پربو کا دن چور کی نائی آ جائے گا اس دن آکاش بڑی ہڑھڑار کے شبت کے ساتھ جاتا رہے گا اور تتو بہت ہی تپت ہو کر پگھل جائیں گے اور پرتوی اور اس پر کے کام جل جائیں گے چور کی طرح چور کبھی بھی بتا کے نہیں آتا کہ میں چوری کرنے آ رہا ہوں وہ آئے گا جب ہم گہری نیند میں ہوں گے اور سب کچھ چورا کے لے جائے گا ایسے ہی پربو ییسو مسیح کے آگمن کا ذکر کیا گیا ہے پہلے ییسو مسیح نے کہا کہ سب کچھ چل رہا ہوگا اور اچانک آ جائے گا وہ دن آ جائے گا یہی بات پترس نے بولی ہے ہاں پر کہ پربو کا دن چور کے سمان آئے گا اور کیا ہوگا ہم گفلت میں ہوں گے ہم نیند میں ہوں گے ہم آرس میں ہوں گے ہم اپنی ابھی لاساوں چھاؤں میں اور اپنی لاساوں میں فسے ہوں گے کہ یہ سمسیح آ کر اپنی لوگوں کو لے جائے گے پریز دہ لارڈ تو دیکھیں گے پرکاشت وقت کے تین اندھیا ہے اس کے تین پر میں یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں لکھا ہے سو چیت کر کی تُو نے کس ریتی سے سکھشا پراب کی اور سنی تھی اور اس میں بنا رہے اور من پھرا اور یدی تُو جاگرت نہ رہے گا تو میں چور کی نہ آ جاؤں گا اور تُو قضا پی نہ جان سکے گا کہ میں کس گھڑی تجھ پر آ پڑا ہوں من پھر آنے کا اپنے آپ کو تیار کرنے کا اپنی لالساوں اچھاؤں کو چھوڑنے کا یہ سمیں ہے دوستوں کیونکہ یہ سمسیح بہت جلدی آنے والے ہیں اور جب وہ آئیں گے جب وہ نیائے سنگھ آسن پر بیٹھیں گے تو ایسا نہ ہو ہمیں یہ سمسیح کے آگمن کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہاں پر بھی یہ سمسیح کہتے ہیں کہ سچیت کر کی تُو نے کس ریت سے سکشہ پر آپ کی اور سنی تھی اور اس میں بنا رہے اور من پھرا اسی سکشہ میں ہمیں بنے رہنا ہے اور اپنے من کو پھرا کر پربو کے نکٹ بنے رہنا ہے اور لکھا ہے اور یدی تُو جاگرت نہ رہے گا تو میں چور کی نائے آ جاؤں گا اور تُو قضا پی نہ جان سکے گا کہ میں کس گھڑی تجھ پر آ پڑا ہوں چور کی نائے پربو یسو مسیح آنے والے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاگرت ہونا ہوگا جاگرت کا مطلب ہے جاگتے رہنا ہوگا آتما میں جاگتے رہنا ہوگا جاگرت رہنا ہے جاگتے رہنا ہے تاکہ ہم پرکشہ میں نہ پڑیں پربو یسو مسیح آئے تو ہمیں وہ جاگتا ہوا پڑے اور پھر ہم دیکھتے ہیں دو پد اور پڑھ کے میں سماپ کروں گا ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پہلا تھے سلون کیوں پانچ ادھیائے اس کا تین اور چار پد دیکھیں سند پولوس نے یہاں پر کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ جب لوگ کہتے ہوں گے کہ کشل ہے اور کچھ بھائے نہیں تو ان پر ایکہ ایک وناشہ آ پڑے گا جس پرکار گربو یسو پر پیڑا اور وہ کسی ریتی سے نہ بچیں گے پر ہے بھائیوں تم تو اندھکار میں نہیں ہو کہ وہ دن تم پر چور کی نائی آ پڑے یہ بہت بڑی بات سند پولوس نے کہہ دی ہے کہ ہم اندھکار میں نہیں ہیں ہم تو جوتی میں ہیں اور وہ جوتی ہے پربو یسو مسی ہم پر وہ دن چور کی نائی نہیں آئے گا یدی ہم جاگتے رہیں گے پراتھنا کرتے رہیں گے اور جاگرت رہیں گے سجگ سترک ساوکدان رہیں گے اور اس بات کو لوگوں کو بھی بتاتے رہیں گے اور خود بھی دھیان میں رکھیں گے کہ پربو یسو مسی چور کی نائی آ جائیں گے چپ چاپ سے آ جائیں گے جس گھڑی آئیں گے وہ اس گھڑی کے وسی میں اس دن کے وسی میں کوئی بھی نہیں جانتا بہت سے لوگ اٹکرے لگاتے ہیں وہ تب آ رہے ہیں وہ بارے ہیں ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا ہمیں وچن پر دھیان دینا ہے کہ یسو مسی بتا کر نہیں آئیں گے وہ اچانک آ جائیں گے اور جو تیار ہوگا وہ ان کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا پرکاشت وقت کے سولہ ادھائے اور پندرہ پد اس میں کیا کہتا ہے آئیے اس کو دیکھیں گے ہم لکھا ہے کہ دیکھ میں چور کی نائی آتا ہوں دھنے وہ ہے جو جاگتا رہتا ہے اور اپنے وستر کی چوکسی کرتا ہے کہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کا ننگاپن نہ دیکھیں دیکھ میں چور کی نائی آتا ہوں یسو مسیحہ پر کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ کے پرکاشت وقت سنت پترس نے سنت پولوس نے اور پہو یسو مسیحہ نے خود اپنے مہ سے کہا ہے کہ وہ دن چور کی نائی آئے گا اور چور کبھی بھی بتا کر نہیں آتا کہ میں چوری کرنے آ رہا ہوں جب چاپ سے آتا ہے سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے پھر رونا اور دات پیس ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا ایسا نہ ہو کہ آتمک جیون میں بھی ہم روئیں بلکھیں چھاتی پیٹھیں اور ہاہا کار کریں کہ اب تو ہمارا سب کچھ چلا گیا یسو مسیحہ آئے اور اپنے لوگوں کو لے کر چلے بھی گئے ہم تو سوتے رہ جائے ہم اپنی چھاؤں میں بندے رہ گئے ہم اپنی لالساؤں کو پورا کرتے رہ گئے ہم اپنے دنوں میں مست رہے ویست رہے اور ہم نے ربو کے اس چیتاونی پر دھیان نہیں دیا یہ بہت بڑی چیتاونی ہے دوستوں کہ یسو مسیح چور کی نائی آنے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے تیار رہنا ہے یسو مسیح کے دوسرے آگمن کے لیے پہلے آگمن جب ہوا تھا یسو مسیح کا تو وہ دھار کا کارن تھا دوسرا آگمن ہمارے نیائے کا کارن ہے پریز دلوڑ پرمیسرین وچنوں کے دوران سب کو آشیدے یہ دی آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھ دیجئے گا اور اس وچن کو شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکے ٹرو پلس میں آج کا سوال ہے کہ چوتھائی دیس کا جو راجہ تھا ہیرو دیس اس کا ایک بھائی بشواسی تھا اس کا کیا نام ہے اگر جانتے ہیں تو کمنٹس ملنک دیجئے نہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا یا ابھی تک آپ نے میرے ان چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیئے بیل آئیکن کو دمجھے تاکہ نوٹیفرکشن آپ کے پاس پہنچے اور نیا ویڈیو بینے ویدھان کے آپ کے پاس پہنچائے نئی جانکاری آپ کے پاس بینے ویدھان کے پہنچائے میرے ویڈیو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس باک میں ہاں کلمت سے ضرور باتشت کیجئے پریز دلالڈ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے عزازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے اور تیار رہیے کیونکہ یہ شمسی چور کی نائی آنے والے ہیں پریز دلالڈ